ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ و رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان کراچی کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جامعہ الرشید جس کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور ادارے بن رہے ہیں نصاب تیار ہو رہے ہیں افراد سازی بھی ہو رہی ہے اگر ان تمام باتوں کو آپ دیکھیں تو چینج لانے کے لیے آج جو دو حصوں میں جو بٹا ہوا ہے سلیم صافی صاحب نے جو بات کی بلکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک دنیاوی تعلیم اور ایک دینی تعلیم اگر دنیاوی تعلیم والا ہے وہ دینی تعلیم کو یا مانتا نہیں یا نماز کی حد تک اس کو رکھتا ہے کہ ہاں جی مسلمان ہوں اور یہ میں کلمہ گو ہوں اور جب وقت ملا جب نماز پڑھ لی اور دینی لوگ وہ ہیں جن کو ملہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہا جاتا ہے یہ دینی لوگ ہیں جب اس تفرقے میں ہم گئے جب اس طرح کی تقسیم ہم نے پیدا کی تو کس طرح سے یہ دونوں کو ہم ملا سکیں گے کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو ریکوائیڈ چینج ہے اس کو لا سکتے ہیں جب میں چینج کی بات کرتا ہوں تو ہم اس مملکت خدا داد پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کی آزادی صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کے لئے آزادانہ اس کی پیروی کرنے کے لئے اس کو بنایا گیا ہم ہماری برسغیر سے جو الگ ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم مملکتیں ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جہاں مسلمان آزادی سے اپنا جو مذہب ہے اس کو اختیار کر سکیں اس پر عمل پیرا ہو سکیں ہم نے مسجدیں بہت بنائی مدرسے بھی بنا دیئے شاید لیکن وہ ماحول وہ چیز جس کے لئے مملکت بنائی گئی وہ ہم نے اس کو ہم نے نہیں پایا اس کی وجہ یہی ہے میری نظر میں کہ ہم نے اس کو تقسیم کیا آج اس تقسیم کو ملانے کے لئے میں جامت و رشید کے جتنے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں دامے دہنے سخنے ان تمام کا میں مشکور و ممنون ہوں میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کے اوپر اس شہر کراچی کے اوپر اہلیان کراچی کے اوپر احسان کیا ہے پاکستان کے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں اور اس کو اور کئی اداروں کو اس کو فالو کرنا چاہیے اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملانا ہے ایک ایسے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے طالبلم کو ایک ایسے انسان میں بدلنا ہے جس کو ہر پہلو کا زندگی کے ہر پہلو کا چاہے وہ ایکسچینج ہو چاہے وہ ایکاؤنٹنگ ہو چاہے وہ انجینئرنگ ہو چاہے کوئی اور شعبہ زندگی ہو اس میں وہ اپنے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھے اور دینی تعلیم کو اس کے اوپر پرکھے اور اس پر عمل کرے اگر آپ یہ دیکھیں گے اس طرح کے لوگ اس طرح کے اگر ہم نے لوگ تیار کیے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے ایک چارٹڈ ایکاؤنٹ میں جانتا ہوں کئی اس میں سے طلبہ اکرام جو ہیں وہ کوئی USA کے پڑھا ہوا ہے کوئی UK کے پڑھا ہوا ہے کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا ہے دنیاوی سنت لینے کے بعد وہ یہ تین سال چار سال لگا کے مفتی بنتے ہیں کلید شریعہ کا کورس کرتے ہیں اور کئی ایسی دینی تعلیم ہیں جو حاصل کرتے ہیں اب یہ جو پرڈکٹ بنا ہے یہ وہ پرڈکٹ ہے جو معاشرے میں چینج لاسکتا ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ چینج معاشرے میں یہی لوگ لاسکتے ہیں جب وہ کسی ادارے میں جائے گا وہ جب کام پہ لگے گا اور اس کے اندر جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو اس کے مد نظر صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی اللہ پاک کے حکمات ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوگی اور اسی کی روشنی میں وہ فیصلے کرے گا اسی کی روشنی کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو باتیں ہیں اس کو اس کے پر عمل پہ رہا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح چینج یہ چینج ہے جو ہم کو لانا چاہیے ہم جو اس ادارے نے جو طالب علموں کو جن کو ٹرین کیا جن کو آگے بڑھایا جو یہاں وہ آج جو فارغ ہوئے ہیں اور پچھلے سالوں میں جو ہوتے رہے ہیں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ وہ پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کی سوسائٹی میں سول سوسائٹی میں چینج کا باس بن رہے ہیں